پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے صدر قابل عزت بولانا فضل الرمان صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پاکستان مسلم نیک محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رنمان یوسف رضا گلانی صاحب رجا پرویز شرف صاحب افتاب شیرپاو صاحب پچھتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے خان محمود خان اچگزی صاحب نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے رنواؤں اور دوسرے ہمارے مہمان جو آج کے اس جسر میں موجود ہیں میں اپنی طرف سے اہلِ بلوچستان کی طرف سے بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بلوچی میں وشت کنی پشتوں میں پخیر راغلے برائیورٹی پاوہ بابو خیرت مختلف شیاسی جماعتوں کے قائدین آج کی اس پنڈال میں شیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے تارکنان شیاسی پارٹیوں کے اکابرین شیاسی ورکروں سب سے پہلے میں ان تمام شیاسی پارٹی کے ورکروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کی دن رات میند جن کی انتق جد و جد سے آج نہ کہ صرف ہم اس جلسے کو کامیاب کرنے میں ہنکنار ہوئے ہیں بلکہ ان قوتوں کو یہ پیغام دلانا چاہتے ہیں کہ بلوستان پہلے کی طرح اب بھی جاگ رہا ہے اور جب بلوستان جاگتا ہے تو کافیوں کی نیندیں جو احرام ہو جاتی ہیں آج آپ نے اپنے اس مجمع سے ثابت کر دیا ہے کہ بلوستان کی غیور اور غیرتمن نوام نے ہمیشہ جمہوریت کا علم بلند رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ جمہوریت کے ادوار میں ہمیں جمہوریت کا وہ حصہ نہیں ملا وہ کہتے ہیں جب گلوستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں حاضرین مجلس سٹیج پر بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کی اکابرین کوئٹا جو کہ بلوستان کا دار الخلافہ ہے جہاں پر بلوچ پشتون ہزارہ پنجابی سٹلر جن کو اردو سپیکنگ کہا جاتا ہے مسلمان ہندو کرسٹن سکھ اور پارسی تک یہاں پر آباد ہیں یہ وہ کوئٹہ ہے جس کو انگریزوں نے لیٹل لنڈن کا نام دیا تھا مطلب ایک چھوٹا سا لنڈن ایک زمانے میں یہاں پر پھولوں پھلوں اور سنوبر کی خوشبویں ہوتی تھی کوئٹے کی شاراؤں بر ہمیں ان پھلوں اور پھولوں کی خوشبو آتی تھی یہاں پر بچوں سے لے کر بڑوں کی بڑوں کی چہروں پر مسکراتیں پائی جاتی تھی یہاں کے گلی کوچے اور محلے کہکوں اور پیار اور مہتبک کے گیتوں سے گونجتے تھے لیکن آج آج یہاں بارود اور خون کی فضا اور خون کی بو آتی ہے یہ کسی اور کا خون نہیں یہ ہمارے بچوں کا خون ہے یہ کسی اور کا خون نہیں ہمارے بزرگوں کا خون ہے یہ کسی اور کا خون نہیں ہماری آنے والی نسل کا خون ہے آج یہاں لاشوں پر بین کرتے ہوئے عورتیں اور بچے آپ کو نظر آئیں گے آج یہاں سیخ و پکار کرتی ہوئی وہ ماں آپ کو نظر آئے گی جو دس سال سے اپنے لخت جگر کو ڈون رہی ہے آج یہاں آپ کو وہ والد نظر آئے گا جو دس سال سے آنسو بہا بہا کے وہ آنکھوں سے نابینہ ہو گیا آج یہاں اس مجمع میں آپ کو وہ بہن نظر آئے گی جس کے سر سے وہ دپٹہ جو اس کے بائی نے رکھا تھا یہاں پر ان حکرانوں نے اس کے سر سے وہ دپٹہ تک چھین لیا آج یہاں آپ کر خانہ بدوشوں کو ڈیروں کے علاوہ آپ کو موت کے ڈیرے نظر آئیں گے آپ کو بوت اور روحوں کے ڈیرے نظر آئیں گے یہ بلوستان ہمارا نہیں تھا اس بلوستان کو اس حد تک کس نے پہنچایا آج یہاں کے ارباچیوں کی چہروں پر وہ مسکرات نہیں جو ایک انگریز کے دور میں جو مسکرات تھی وہ مسکراتیں بھی ہم سے چھین لی گئی ہیں آج چاہے کسی بھی پارٹی سے جو تعلق رکھتا ہو چاہے وہ بلوچ ہو چاہے وہ پشتون ہو آج اس کے چہرے پر آپ وہ رونک نہیں دیکھ پائیں گے ہم کیا اگست کے اس مہنے کو بھول جائیں جہاں پر سیول ہاسپٹل پر ہمارے وقلاؤں کو شہید کیا گیا تھا کیا یہی کوئٹ آشٹ کا شہر نہیں جہاں پر ہماری ہزارہ کمیونیٹی کے ایک ہی جگہ وقت پر سیکڑوں کی جو ہے لاشے جنازے اٹھا دیئے گئے سے یہ انگریج کے دور میں نہیں دیکھے ہم نے یہ اس ملک انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار بیس تک جو ہے ہمیں اور کچھ نہیں ملا اس ملک میں جو ہمیں ملا ہے یہ اجڑی ہوئی گودے ہمیں ملیئے ہیں ہمیں یتیب کر دیا گیا ہے ہماری ماں کی گودے اجڑ دی گئی ہیں اور ہمیں ہمارے بچوں کو جو یتیب کر دیا گیا کیا اسی لئے ملک کو بنایا گیا تھا کیا اس ملک کی قربانی صرف ہم سے لاغو تھی ہمیں قربان کر کر اس ملک کے حسنانوں نے اپنی حسنانی کو اہمیت دی اپنی حسنانی کی ایکسٹینشن کے لئے کیا بلوچ اور پشتون کا خون ہی ملا تھا نہیں جب یہاں پر معایدات کیے جا رہے تھے ان معایدات پر تو کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ اس ملک کی تاریخ کو بلوچ کے خون سے لکھا جائے گا جب اس ملک کے قانون بنائے جا رہے تھے تو کیا یہ لکھا گیا تھا کہ اس ملک کے قانون میں بلوچوں کی اور پشتونوں کے خون سے لکھے جائیں گے نہیں ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پر ایک برابر شہری ہوں گے کہا گیا تھا نہیں کہا گیا تھا کیا آپ یہاں پر ایک برابر شہری ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان سڑکوں پر آپ کو وہ عزت ملتی ہے کیا آپ کی ہماری ماں و بینوں کی عزتیں یہاں پر محفوظ ہیں کیا ہمارے بچے یہاں پر محفوظ ہیں اگر نہیں ہیں تو یہ بتایا جائے کہ یہ ملک بنا ہے کس کے لیے جس ملک میں میری عزت محفوظ نہیں ہو میرا نمگو ناموس محفوظ نہیں ہو میرے بچوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہو لیکن اس کے باوجود بھی ستر سالوں سے ہم جو اس علم کو بلند کیے ہوئے ہیں اسی کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے یہاں پر آپ کو اجتماعی قبریں دلے گی پزدار سے آئے ہوئے تو تک سے آئے ہوئے یہاں پر اکثر لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اس کی گوائی دیں گے کہ یہاں پر اجتماعی قبریں دریافت کی گئی ہیں ہمارے ملسنگ پرسن کئی سالوں سے یہاں پر پریس کلپ کے سامنے انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں کوئٹہ سے کراچی تک پیدل مارچ کراچی سے اسلامباد تک پیدل مارچ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا مارک کیا گیا ہو کسی اقتدار کے لیے نہیں کسی وزارت کے لیے نہیں کسی عودے کے لیے نہیں کسی نوکری کے لیے نہیں اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو ان کو کانون کے کھٹیرے میں لائے جائے اگر ان سے کوئی جرم ہوا ہے تو آپ کا کانون ہے آپ کی عدالت ہے یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں کرتے اگر آپ اپنی عدالتوں پر اعتماد کرتے تو جسٹس فائد عیسیٰ کا یہ حال بھی نہیں کرتے اس جسٹس فائد عیسیٰ جو آپ کا سپریم کورٹ کا جائج ہے اس کے خلاف ریفرنس داخل کر دیئے گئے اس کے خلاف ریفرنس داخل کر دیئے گئے بھئی ریفرنس کس نے داخل کیا کل کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں خود اس بات کا اعتراف کر دیا ہے کہ وہ ریفرنس غلط تھا بھئی وہ ریفرنس داخل کرنے والوں کے خلاف بھی تو کچھ کاروائی ہونی چاہیے یا وہ بریلزما ہیں یا آپ کو نظر نہیں آتے انہوں نے سلطہ سلمانی ٹوپی پہنی ہوئے کیا نظر نہیں آتے میں آپ کو دکھاتا ہوں اہوانِ صدر میں کوئی گست کے دیکھے اس بیچارے کو وہاں پہ چھپا ہوا ہے وہ وزیر جو ہر دوری حکومت میں جو ہے ان کا منشی اور ان کا نائے بنا پھرتا ہے اس کی طرف سے جو ریفرنس داخل کی گئے ہیں ہم نے تو پاکستان کہائیں نہیں توڑا ہم نے پاکستان کا قانون نہیں توڑا لیکن ان مسئل پرسنوں کو آپ دس دس تھال عقوبت قانون میں رکھتے ہیں ان کے والدین ان کی ماں بہنیں ان کو یہاں تک اجازت نہیں کہ ان سے مجھ سکیں میں نے اکثر یہاں پر دیکھئی ہیں مسئل پرسن کی کیمپ میں وہ خواتین آکے مجھ سے اتجاہ کرتی ہیں کہ جا کے پوچھیں ان سے کہ میں شادی شدہ ہوں یا بیوا کر دی گئی ہوں انسانیت نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اسلام کے نام پر بنائے ہوئے اس ملک میں کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے شور کو آپ دس سال تک لا پتہ رکھیں اور اس کو یہ پتہ تک نہ ہو کہ اس کا شور زندہ ہے یا مار دیا گیا اس جمعہ غفیر سے خوف کی وجہ سے وہ پرانوں میں جو ہے نا کپ کپی سی آگئی ہے بھائی تمام روڈ بند کر دیئے گئے ہیں بائی پاس کو بند کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے ٹیلی فون کے سرویسز بند کر دی جئی ہیں کہ آپ کی افاظت اوہ بھائی ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری فکر افاظت کی کتنی فکر ہے آپ اپنی فکر کریں کون ہے بھائی ان کے پیچھے اب ہم نام لیتے ہیں تو گھتا ہمارے نام للو ان بچوں کو غائب کرنے والا کون ہے پاکستان میں پانچوہ بلوستان میں پانچوہ ملٹری آپریشن کرنے والا کون ہے یا کہہ تو تم بھائی تم اپنے نام پر برداشت نہیں کرتے ہو ہم اپنے نام پر لے لیتے ہیں ہم نے کیا ہے نا شعصت میں بھی مداخلت ہم ہی کرتے ہیں نا ڈبے بھی ہم بڑھتے ہیں نا رات و رات ہدا کے بندے ہم میں نے جب شعصت شروع کی ایک سفید بال بھی نہیں تھا اب پوری داڑی سفید ہو گئی ہے یہاں پہ رات و رات پاٹیاں بنتی ہیں باپ کی نام کوئی دوست تھا کہتا ہے رات و رات جب کیونکہ جلد بازی میں جو بھی کام ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے یہ نام رکھ نہیں پا رہے تھے کہ نام کہہ رکھے پہلے رکھا پاپ پاکستان عوامی پاٹی پھر کسی اکرل مند نے بولا بھائی پاپ کا مطلب گناہ ہیں لیکن ہمیں کیا پتا ہے اس باپ کا گناہ یہ شکل میں آ جائے گا پاٹیاں اس طرح نہیں بنتی پاٹیوں میں بننے میں صدیاں لگتی ہیں دہائیاں لگتی ہیں لیکن یہ جادو کی چھڑیوں کے ساتھ جو ہے پاٹی بنا دی باپ کے نام سے اور دنیا بر کے کچھرے کے ڈیر اکھٹے کر کے اور اس کو جا کے دویا بھی کہاں حبیب نالے میں جا کے دویا بھائی حبیب نالے میں جتنا دو تمہاری بدبو اس میں سے ہمیشہ آتی رہے گی اور اس بدبو سے نہ کہ تم نے علاقے کی سیاست کو غلیظ کیا ہے بلوستان کی سیاست کو غلیظ کیا تم نے پورے پاکستان کی سیاست کو جو غلیظ کر کے رکھ دیا خدا کے لیے باز آجاؤ بھائی اس ملک کو تجربہ گاہ بنا دیا ہے تم لوگوں نے تجربات کرتے کرتے اس ملک کو جو سبائی کی انتہا تک پہنچ چکے ہو لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہے اپنے کام سے کام رکھو سیاست تمہارے بس کی بات نہیں ہاں اگر سیاست کرنا چاہتے ہو بالکل آؤ اپنے جو اپنی وردی ہو مجھے خان مامود خان کو مولانا صاحب کو دے دو ہم سردوں کی حفاظت کریں گے ہم سردوں کی قسم سے کہتا ہوں سردوں کی حفاظت ہم کریں گے لیکن ایک بات کہتا ہوں ہتھیار ہم نہیں پھیکیں گے سردوں کی حفاظت ہم کریں گے جت طرح سیاسی جد و جہد میں ہم نے ہتھیار نہیں پھیکے وہاں پر بھی آپ لوگوں کی طرح ہتھیار نہیں پھیکیں گے سیاست تمہارا کام نہیں سیاست کے لیے جو ہے دل اور گردے کی ضرورت ہوتی ہے سیاست کے لیے جو ہے نا مضبوط ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے سیاست کے لیے جو ہے نا اپنی مٹی اور اپنی سرزمین سے جو ہے محبت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم میں ہے تم میں نہیں ہم اس سرزمین کے لیے پیدا ہوئے ہیں آج اس مجمع میں میں یہ اعلان کرتا ہوں اس سرزمین اس مٹی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ساللہ اس سرزمین میں ہم دفن ہوں گے اور اسی کے لیے ہم مریں گے یہ باپ کے جو ہے بٹر جو تم نے پال رکھے ہیں یہ ہمارے شہروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے بھائی دادے پاراندو بھوٹ کردہ پورت پھوک سے جو اڑ جائیں گے اب فتم ذریفی یہ ہے ہم نے ایسے قوانین ایسا دور کبھی نہیں دیکھا بدترین مارشاللہ میں ہماری آواز کو دبانا گر چاہا بھی تو وہ نہیں دبا سکیں اکابرین کو آپ ائرپورٹوں پر روک دیتے ہیں محسن داوڑ آپ کا اس ملک کے پارلمنٹ کا ایک منتخب نمائندہ ہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں خطاب کر سکتا ہے وہ کراچی کے جلسوں میں خطاب کر سکتا ہے وہ پنجاب میں خطاب کر سکتا ہے وہ خیبر پختول خواہ میں خطاب کر سکتا ہے لیکن بلوستان میں خطاب نہیں کر سکتا اس سے آپ شابط کر رہے ہیں کہ بلوستان اس ملک میں ابھی تک بلوستان میں نوع آبادیاتی طرز حکومت ابھی تک جاری ہے یہاں پر کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں یہاں پر کسی کو بولنے کی خطاب کی اجازت نہیں یہاں پر کسی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں یہاں پر اگر سانس بھی لینے ہیں تو ان آکاؤنٹ سے جو اجازت لینی پڑھتی ہے ہماری سانس کا اختیار اور مختار خدا ونطالہ ہے ہم اس کے پابند ہیں تمہارے پابند نہ ہیں نہ کبھی رہیں گے کراچی کا جلسہ ہوا مام صبح اٹھے تو مجھے میسیج آنا شروع ہوئے مولان صاحب کا فون آیا کہ وہاں پر وہاں پر کیپٹن سفدر کو جو ہے اریسٹ کر کے لے گئے پھر گناہ کیا تھا اس کا ہم تو اپنے لیے رو رہے تھے وہ آئی جی پولیس کو بھی لے گئے وہ برائیٹی پارے پر کھڑ ہلی جھلے درے کہتا ہے کھڑے میں جائے گوڑا وہ ذہن بھی ساتھ لے گیا یہ حالات اس ملک کے میڈیا پر پابندی میں گوڑر کی طرف آوں گا کیونکہ گوڑر کا مسئلہ اگر میں اس کا یہاں پر ذکر نہ کروں وقت بھی مختصر ہے سی پیک بھی بنا سی پیک سے ملک نے ترقی کی لیکن گوڑر کو پینے کا پانی نہیں ملا سی پیک سے جو ہے بڑی بڑی شارائر بنی لیکن گوڑر کو بجلی نہیں ملی لیکن اب جا دیا جا رہا ہے گوڑر کو ان تمام ترقیاتی کاموں کے بعد گوڑر کے زمینداروں کی زمین کو جو ہے سرکاری نام پر تبدیل کیا جا رہا ہے جس کی میں آج کے اس جلسے کی توجہ سے نہ کہ صرف مضمت کرتا ہوں گا ہمارے جزائر کو قبضہ کیا جا رہا ہے ہمارے جزائر کو مرکزی حکومت کی تحویل میں دیا جا رہا ہے آج یہ نہ کہ صرف مرکزی حکومت اس کی کٹ پتلی یہاں کی حسوبہ حکومت کہ گوڑر کے جزائر کا مالک گوڑر کا مائی گیر ہے گوڑر کی سرزمین کا مالک وہاں کا زمیندار ہے نہ ہی آج کی حکومت ہے نہ ہی کل کی حکومت ہوگی نہ ہی آنجان والی حکومت ہوگی جے لوکیت سے ہمیں نہیں درائے جا سکتا بھئی یہ اس کو درائیں آپ جنہوں نے جے لوکیت نہیں دیکھی خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ خدا انتالہ انہوں پرانوں کو یہ حمد اور جررت دے کہ اس قیادت کو گرفتار کرے اس قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد یہ بات میں کہنے پہ حق بجانب ہوں گا کہ تمہارے جیلوں میں جو ہے جگہ کم پڑ جائے گی اور تمہیں اپنے گھر میں بھی جگہ نہیں ملے گی یہ چاہے صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت کر کے دیکھو یہ بھی تماشا کہ آپ کے آباؤ اجداد نے آپ کے آباؤ اجداد نے ہمارے آباؤ اجداد سے بھی یہ کھیل کھیلا تھا اس کا انجام کیا ہوا وہ جا کے تاریخ کے کتاب کے اور آکھ پلٹ کے دیکھو اب بھی یہ مزاق کرنا چاہتے ہو کر لو تمہاری جیل کی دیواریں ہل جائیں گی میں آپ کارکنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تیار ہو جیل کے لیے اس تیاری سے جو نا وہ پوچھنی ہوگا ایسی تیاری دکھاؤ اس کو کہ اس کی جیل کے پاتک جو ہے ابھی سے کھرنا شروع ہو جائے آخر میں صرف میں یہ وضعات کرنا چاہوں گا کیونکہ پاکستان دیموکریٹ مومنٹ میں حصہ بنے ہیں اس شرط پر کہ ہم اس ملک کے ایک برابر شیری بلوستان کے قومی حقوق ہمیں دلائے جائیں گے آئندہ چاہے کسی کی بھی حکومت آتی ہے پی ڈی ایم کے ان اقابلین کی ہمیں اس بات کی تسلیح دی جائے آج بلوستان کے لوگوں سے یہ وائدہ کیا جائے کہ بلوستان سے یہ نوع آبادیتی طرز حکومت کا جو ہے آئندہ آنے والی حکومت جو اس کا ختمہ کرے گی بلوستان کو اس ملک کا ایک برابر شیری سمجھا جائے گا بلوستان کی ماں و بینوں کی وہی عزت کی جائے گی جو اسلامباد میں بیٹھے ہوئی ہماری ماں و بینوں کی عزت کی جاتی ہے بلوستان کے لوگوں کی دستار کو اس طرح بلند رکھا جائے گا جو اس طرح نصیر خان کے دور میں جو ہے اس نے اپنی لوگوں کی دستار کو بلند رکھا تھا آخر میں میں تمام موززین کا حاضری میں جلسہ کا اور بلوستوس انتظامی کے دوستوں کا چاہے اس میں کسی بھی پارٹی کا کتنا بھی تعلق ہو ان کا میں مشکور ہوں اور منون ہوں اور ان مہمانوں سے معذرت چاہوں گا اگر میری کسی بھی بات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے میں ان سے معذرت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو آپ کی عزت آپ کی غیرت اور آپ کی ننگ و ناموز کا خدا انتہالہ نگے بان رہے موسیقا 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 موسیقا